بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک تو سائمین کچن سائمین کچن میں ویوز آج ہم نے بنایا ہے جی چیکن تکا پیزا بہت ہی مزے کا بنتا ہے بنانا بھی بہت ہی آسان ہے ٹائم ویسٹ کی بیگر چلتے ہیں جی اپنی ریسپی کی طرف لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح ایک ہی ریکویسٹ کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں اپنے دوستوں کے ساتھ فیملی میمبرز کے ساتھ اور اس کے ساتھ ہی ب ویڈیوز کے بارے میں آپ کو سب سے پہلے پتا چل سکے سب سے پہلے ہم بنائیں گے جی پیزا کی ڈو پیزا کی ڈو بنانے کے لئے ریسپی کی طرف چلتے ہیں اس کے لئے ہم لیں گے جی سب سے پہلے ہاف کے جی ہم لیں گے میدہ اس کو کسی بڑے برطن میں ایڈ کر لیں ہاف کھانے کا چمچ ہم اس میں لیں گے ییسٹ یعنی کہ خمیر ہاف کھانے کا چمچ اس میں پسی ہوئی چینی اور ہاف ٹی سپون ہم لیں گے اس میں نمک ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں اور نیم گرم پانی کے ساتھ ہم اس کو اب اس کی ڈو کو بنائیں گے ایک کھانے کا چمچ ہم اس میں اویل ایڈ کریں گے میرے کیمرے نے اس کو فوکس نہیں کیا نیم گرم پانی کے ساتھ اس کی ڈو بنانا سٹارٹ کر دی ہے میں نے تھوڑا تھوڑا پانی ہم ڈالتے جائیں گے اور اس کو مکس کرتے جائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کی ڈو بنا لی ہے اب ہم نے اس کے اوپر تھوڑا سا اوئل ایڈ کیا ہے اوئل میں نے اس لیے ایڈ کیا ہے تاکہ یہ ہاتھوں کو چپکے نہیں میدہ آپ کو پتا ہے کہ ہاتھوں کو بہت زیادہ چپکتا ہے اب ہم اسے شیشے کے بول میں ایڈ کر لیں گے یہ دیکھیں شیشے کے بول میں ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو دوبارہ سے ہلکا ہلکا سا گھونڈ لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو ایک گھنٹے کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے رائز ہو جائے یعنی کہ پھول جائے پلاسٹک رائپ کے ساتھ میں نے بول کو کور کر دیا ہے اچھے سے اور ایک گھنٹے کے بعد ہم دیکھیں گے کتنی اچھی اس کی ڈو ریڈی ہو جائے گی اتنی دیر میں ہم چکن ریڈی کریں گے کوئی سا بھی پہن لیں اس میں تین کھانے کے چمچ اویل ایڈ کریں فلیم کو کر لیں گے اون ہاف کے جی میں نے بون لیس چکن لیا ہے اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز بنا لیے ہیں اس کو ہلکا سا فرائی کریں گے چکن ہمارا فرائی ہو رہا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک کھانے کا چمچ تندوری مسالہ شان والوں کا دو کھانے کے چمچ ہم اس میں ایڈ کریں گے سوکا دنیا اس کو ہلکا سا پیس لیا ہے میں نے بہت زیادہ بڑی نہیں پیسنا تین کھانے کے چمچ ہم اس میں دہی ایڈ کریں گے ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں فلیم کو ہم میڈیم رکھیں گے سپائسیز جو ہیں وہ آپ کی چوائس ہے اگر آپ کم ڈالنا چاہتے ہیں تو کم ڈالیں اور اگر آپ زیادہ تیکھا پسند کرتے ہیں تو آپ سپائسیز کی جو مقدار ہے اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں فلیم کو ہم میڈیم رکھیں گے چکن ہمارا فرائی ہو رہا ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دی ہے جی ہاف کھانے کا چمچ ہم نے چکن تکا مسالہ ایک کھانے کا چمچ تندوری مسالہ ایڈ کریں گے اور ہاف کھانے کا چمچ ہم اس میں چکن تکا مسالہ ایڈ کریں گے ان دونوں مسالوں سے بہت ہی مزے کا ٹیسٹ بنتا ہے اب ہم ان سب چیزوں کو ڈھال کر اچھے سے اس کو فرائی کر لیتے ہیں چکن کو اتنا فرائی کریں کہ پانی بلکل خوشک ہو جائے اور چکن اچھے سے گل جائے چمچ کو ہلاتے جائیں یہ دیکھیں جی چکن ہمارا کافی حد تک ریڈی ہو چکا ہے چار سے پانچ منٹ میں چکن ہمارا بلکل اچھے سے ریڈی ہو جائے گا یہ دیکھیں ایک گھنٹے کے بعد ڈھو ہماری بہت اچھے سے رائز ہو چکی ہے ہاتھوں کو ایل میں نے لگا لیا ہے لگانے کے بعد ہم اس کو اس طرح سے گھماتے جائیں گے اور بول کے ساتھ سے اتارتے جائیں گے اب ہم کسی بھی ڈیش کے اوپر اس طرح سے ایک خوشک میدہ ایٹ کریں گے اور ڈھو کو اس کے اوپر لاکر اس کے دو حصے کر لیں گے ہاف کیجی جو ہے میدہ وہ دو پیزوں کے لیے کافی ہے بہت اچھے جو ہیں بڑے لارج سائز کے دو پیزیں ہاف کیجی میدے کے ساتھ آسانی سے بن جاتے ہیں اب ہم اس کو دو ایسوں میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں اگین میں نے خوشکاٹا جو ہے یعنی کہ میدہ اس کے اوپر ایڈ کیا اور پیڑے کی اس کے اوپر اس طرح سے ڈال کر اچھے سے گول گول پیڑا بنائیں گے خوشکا میدہ لگانے سے یہ ہے کہ یہ ہاتھوں کو بالکل نہیں چپکے گا یہ دیکھیں زرہ کتنی اچھی ہے بھی میں اس کی ڈو بناوں گی ڈو مطلب یعنی کہ روٹی بنا کے دکھاؤں گی ابھی آپ کو اس طرح سے اس کو گول گول روٹی کا جیسے پیڑا بنائیں اس طرح سے پیڑا بنائیں اور اس کو اب ہم اس کو اس طرح سے ہاتھوں کے ساتھ ہلکا ہلکا سا پریس کریں گے ہاتھوں کے ساتھ ہم اس طرح سے پریس کرتے جائیں گے تھوڑا تھوڑا اس کو بڑھا کرتے جائیں گے اب ہم پیزا پین لے آتے ہیں پیزا پین پہ ہم ہلکا سا برش کے ساتھ لگائیں گے اویل اور اب ہم اس کو پیزا پین کے اوپر ہی اچھے سے اس طرح سے پھلا دیں گے یہ بھی بھی تھوڑا تھوڑا ہاتھوں کو چپک رہا ہے لیکن میں نے خوش کاٹر لگایا تو یہ صحیح ہو گیا اس طرح سے اس کو اچھے سے پھلا دیں گے دو ہماری بہت اچھے سے سیٹ ہو چکی ہے الحمدللہ یہ دیکھیں بالکل گول جو ہے وہ بن چکی ہے اب ہم جو ہے پیزا پین دوسری کی بھی اسی طرح سے سیٹ کریں گے اس کے اوپر بھی اویل لگائیں گے اور اس کے اوپر بھی اسی طرح سے ہاتھوں کی مدد سے اس کو گول کر لیں گے پیزا پین میرا کافی بڑا ہے اس لئے میں اس کو پورے کو کور نہیں کروں گی جتنا پیزا کی سائز ہوتا ہے اتنی اس کو دو کو میں ہاتھوں سے پھلاوں گے دونوں پیزے ہماری جو ہیں وہ ڈھڈی ہیں اب ہم ان کی ٹوپنگ کو کرتے ہیں سٹارٹ سب سے پہلے ہم لیں گے جی پیزا سوس شنگریلا والوں کی میں نے لیا ہے بہت ہی اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے آپ کسی بھی اچھی کامپنی کی پیزا سوس لیں اور اس کو اس کے اوپر ڈال کر اچھے سے سپیچلا کی مدد سے پھلا دیں گے کناروں پر پورے پیزے پیچھے سے اس کو پھلا دیں کناروں کو صحیح کر لیں اگر خراب ہوں تو آپ اس کو شیپ اس کی گھول اس طرح سے کر دیں اب ہم لیں گے جی پیزا چیز آدم والوں کی میں نے لی ہے اس کو قدکش کر لیں اور اس کے اوپر اس طرح سے سپریڈ کر دیں دو سو گرام کا میں نے پیک لیا ہے وہ دو پیزوں کے لیے کافی ہے دو سو گرام کی آدم والوں کی پیزا چیز جو ہے وہ دو پیزوں کے لیے کافی ہوتی ہے اس کے بعد یہ میں نے سبزیں لی ہیں پیاز، اولیوز، شملا مرچیں ٹوماتر یہ آپ کی چواہیسہ آپ جتنا پسند کرتے ہیں پیزا کی اوپر اتنے لگا سکتے ہیں اگر آپ سبزیں کم پسند کرتے ہیں تو آپ کم لگا لیں اور اگر آپ کو زیادہ پسند ہے تو آپ زیادہ لگا لیں سب سے پہلے میں چکن ایڈ کروں گی پورے پیزے پہ چکن جو ہے ہم ہاف چکن جو ہے اس کے اوپر لگائیں گے ہاف چکن جو ہے ہم پیزا پین دوسرا جو ہم اوون کے بغیر بنا رہے ہیں اس کے اوپر ایڈ کر دیں گے چکن ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہلکا ہلکا دبا دیں تاکہ بوٹییں جو ہیں وہ ڈو کے اندر سیٹ ہو جائیں اس کے بعد ہم سبزیں ایڈ کریں گے ٹماٹر آپ کی چوائس پہ ہے یہ اگر آپ جتنے آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں آپ اتنے ایڈ کر لیں چار پیسز میں نے ایڈ کر دی ہیں اب میں پیاز ایڈ کر رہی ہوں پیاز اور شیملہ میرچ کو میں نے کیوبز میں کٹ لیا ہے ٹماٹروں کو لمبائی کے رخ میں کٹ لیا تھا اس کے بعد ہم نے شیملہ میرچیں ایڈ کر دی ہیں اور لاسٹ میں ہم اس میں اولیوز ایڈ کریں گے اولیوز سے بہت ہی مزی کا ٹیسٹ آتا ہے اولیوز میں نے ایڈ کر دی ہیں اب ہم اس کے اوپر اگین چیز ایڈ کر رہے ہیں چیز ایڈ کرنے کے بعد اوریگینو پورڈر اس سے بھی بہت ہی مزی کا اور سٹرونگ ٹیسٹ آتا ہے تھوڑی سی ہم اس کے اوپر ایڈ کر دیں گے اور یہ ہمارا جو ہے پیزا جو ہے وہ بیکنگ کے لئے ریڈی ہے اوون کو اچھے سے پٹی ہیٹ کر لیں وان سیونٹی ڈگری پہ میں نے اس کو رکھا ہے اور دس سے بارہ مینٹ جسٹ ہم اس کو بیک کریں گے اور ہمارا پیزا جو ہے وہ ریڈی ہوگا اور اب ہم نے جی چولے پہ جو پیزا بنانا ہے اس کو بھی ہم نے میں نے فلیم دکھا دیا کتنا رکھنا ہے ڈو کو ہم نے اسی طرح سے بنا کر ساری اوپر سیٹنگ کر کے اس کو پندرہ منٹ کے لئے ہم رکھ دیں گے بیک ہونے کے لئے چولے پر اور جو اوون والا پیزا ہے وہ ہمارا بیک ہو چکا ہے بہت ہی مزے کی یہ ریسپی ہے دونوں پیزے بہت ہی مزے کے بنے ہیں بہت ہی سوفٹ اوون والا جو پیزا ہے وہ بہت سوفٹ بنتا ہے لیکن جو چولے پہ بنایا ہے وہ تھوڑا سخت ہوگا لیکن دونوں ہی پیزے بہت ہی مزے کے ہیں بلکل بزار جیسے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں مجھے کمنٹس میں بتائیے گا آپ کو کیسی لگی اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت سا خیار رکھے گا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کو شیئر کرنا مت بولیے گا اوکے جی مجھے اجازت دیں اللہ حافظ مجھے دیارے لیتیا موسیقی